آج سے تقریباً 4500 سال پہلے ایجپٹ میں ایک ایسا عجوبہ بنایا گیا جو آج کے دن تک لوگوں کو چونکا کر رکھ دیتا ہے The Great Pyramid of Giza 147 میٹر کی ہائٹ پر بنی یہ امارت اس زمانے کی سب سے انچی امارت تھی اتنے بھاری بھرکم پتھر اسے بنانے کے لئے استعمال کیے گئے تھے کہ پورے پیرامیٹ کا وزن 6 ملین ٹن یعنی 60 لاکھ ٹن بتایا جاتا ہے اسے آپ کمپیر کریں آج کے دن کی سب سے انچی امارت برج خلیفہ سے جس کا وزن صرف پانچ لاکھ ٹن ہے اور بارہ برج خلیفہ ایک پیرامیٹ کے وزن کے برابر بنتے ہیں یہاں سب سے زیادہ حیران کر دینے والی چیز یہ تھی کہ اسے بنایا کیسے گیا کیونکہ اس زمانے میں لوگوں کے پاس کوئی کرینز نہیں تھی کوئی بڑی ٹیکنالوجی نہیں تھی یہاں تک کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ویلز تک نہیں تھے لیکن پھر بھی ان لوگوں نے ایک ایسا منومنٹ بنایا جو آج تک اپنی جگہ پر کھڑا ہے آئیے سمجھتے ہیں اس پیرامیٹ کا راز آج کی اس ویڈیو میں تاریخ میں ہم جتنا پیچھے جاتے ہیں اتنا ہی مشکل ہوتا جاتا ہے شور شورٹ پتہ لگانا کہ اگزیکلی کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا اور کب ہوا تھا تو اندازہ لگایا جاتا ہے کہ دہ گریٹ پیرامیٹ آف گزہ کو بنایا گیا تھا پچیس سو ساٹھ بی سی میں اس پیرامیٹ کی بیس کا ایریا تیرہ اکرز ہے یعنی اس پیرامیٹ کے اندر پوری نائن فوٹبول فیلڈز آرام سے بن سکتی ہیں ایک ایسٹی میٹ کے حساب سے اس پیرامیٹ میں تقریباً تئیس لاکھ بڑے بڑے پتھروں کا استعمال ہوا ہے جن میں سے کئی پتھروں کا وزن پچاس ٹن بھی تھا ہزاروں سال پہلے جب انسان کے پاس کوئی ٹولز بھی موجود نہیں تھے تب ان پیرامیٹ کی دیواروں کو کیسے انچ بائی انچ لیول کیا گیا اور بغیر کرین کے ہی چار سو اسی فیٹ انچائی تک پہنچایا گیا ان کو بنانے میں ایسے کون سے انجینئرز کا ہاتھ تھا جنہوں نے ان پیرامیٹ کو ارتھ کوئک پروف ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی تمام سائیڈز کو اگزیکلی ففٹی ون پوائنٹ فائیو ڈگری کے انگل پر سیٹ کیا تو ان کے سامنے اس کنسٹرکشن کے لیے بہت سے چیلنجز تھے جن میں سے چیلنجز نمبر ون یہ ہے کہ کئی صدیوں سے مختلف ریسرچرز کی ٹیم اس پیرامیٹ کی کنسٹرکشن جاننے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھی تھی کہ آخر اس پیرامیٹ کی ہر سائیڈ اگزیکلی نورت ساؤت ایسٹ اور ویسٹ پر بغیر کمپس کے کیسے سیٹ کی گئی ہوگی کئی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ اس ٹائم کے آرچیٹیکٹس نے سب سے پہلے ایسی زمین تلاش کی ہوگی جو لاکھوں ٹن وزنی پتھروں کا وزن برداشت کر سکے اس کے بعد پولر سٹارز یعنی وہ ستارے جن کی مدد سے ارث کے پولز کا پتہ چلتا ہے ان کی مدد سے پیرامیٹ کی ہر سائیڈ کو مارک کیا گیا ہوگا نہ کوئی کمپس اور نہ ہی کوئی آپٹیکل انسٹرومنٹس صرف اس بیسک ٹیکنیک سے ہزاروں سال پہلے اس پیرامیٹ کی ڈائریکشن سیٹ کی گئی اور وہ بھی زیرو ایررز کے ساتھ اگلا چیلنج تھا زمین کو لیول کرنے کا جس تیرہ اکڑ کی زمین پر اس پیرامیٹ کو بننا تھا اس کا لیول ذرا سا بھی آؤٹ ہوتا تو تئیس لاکھ پتھروں کے اس پہاڑ کا کھڑا ہونا بلکل بھی ممکن نہیں تھا اب اس زمین کو لیول کرنے کے لیے اس وقت کے انجینئرز کے پاس نہ ہی لیزر لیولر تھا اور نہ ہی کوئی اور جدید ٹیکنالوجی ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن سائٹ کی چاروں سائٹ پر گڑھا کھوڑ کر اس میں پانی ڈالا گیا ہوگا اور پھر ایک سائٹ کے پانی کے لیول سے دوسرے سائٹ کے پانی کے لیول کو میچ کیا گیا ہوگا جو زمین کا حصہ پانی کے لیول سے میچ نہیں کر رہا ہوگا اس کو ہتھوڑوں اور چھینی کی مدد سے کارٹ کر لیول کیا گیا ہوگا اب پیرامیٹ کنسٹرکشن سائٹ پہ ڈائریکشنز بھی سیٹ تھی مارکنگ بھی ہو چکی تھی اور زمین کا لیول بھی سیٹ تھا اب باری تھی کنسٹرکشن سٹارٹ کرنے کی جس کے لیے لاکھوں ٹن وزنی اور بڑے پتھر ریکوائر تھے لیکن یہ پتھر کاٹنے کے لیے نہ ہی ان کے پاس گرائنڈر تھے اور نہ ہی جیک ہیمرز لیکن پھر بھی انہوں نے پچاس ٹن وزنی پتھر کاٹے بھی اور ان کو سکوئر یا ریکٹینگل شیپ بھی دیا اور وہ بھی صرف چینی اور ہتھوڑوں کی مدد سے یہی ایک ٹول تھا جس کی مدد سے پتھروں کو کاٹا گیا ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کنسٹرکشن کے دوران یہ استعمال ہونے والی چینی صرف کوپر سے نہیں بنی تھی کیونکہ ان کو یہ بات معلوم تھی کہ کوپر نرم ہوتا ہے اور پتھر نہیں کاٹ سکتا اس لیے اس میں ایک کیمیکل آرسینک بھی استعمال کیا گیا تھا کوپر اور آرسینک سے بنائی جانے والی یہ چینی لکڑیوں کے ہتھوڑوں سے پتھروں پر ٹھونکی جاتی تھی اور کئی گھنٹوں کی محنت کے بعد بڑے بڑے پتھر شیپ میں لائے جاتے تھے اگلا چیلنج یہ تھا کہ اب چونکہ یہ خاص قسم کا پتھر جس کو آج لائم سٹون کہا جاتا ہے اس کی کٹائی پیرامیٹ کنسٹرکشن سائٹ گزہ سے دو سو پچاس کلومیٹر دور ٹورہ کے شہر میں ہو رہی تھی اب مسئلہ تھا یہ پتھر گزہ تک ٹرانسپورٹ کرنے کا تھا 23 لاکھ پتھر صرف ایک پیرامیٹ میں استعمال ہونا تھے اتنا زیادہ وزن ٹرانسپورٹ کرنے کے لیے نہ تو اس دور میں کوئی جانور کام آ سکتے تھے اور نہ ہی ان کے پاس ٹرکس موجود تھے لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ کام ورکرز اور کشتیوں کی مدد سے کیا گیا ٹورہ اور گزہ کے درمیان موجود ریور کا فائدہ اٹھایا گیا اور بڑی بڑی کشتیوں میں پتھر لاد کر پیرامیٹ سائٹ پر پہنچائے گئے ایکسپورٹ کا ماننا ہے کہ یہ کام اتنا آسان نہ تھا شپس میں اتنے بڑے پتھر کی لوڈنگ اور ان لوڈنگ میں کم از کم بھی پانچ سو مزدوروں کو ایک ہی وقت میں لگایا گیا ہوگا ایکسپورٹ کی ٹیم احرام مصر یعنی پیرامیٹس کی کنسٹرکشن پر ریسرچ کر رہی تھی ان کو اب اپنے کئی سوالوں کے جواب مل چکے تھے لیکن ایک بات ان کو ہر وقت ستا رہی تھی کہ لائم سٹون کٹ بھی گئے ٹرانسپورٹ بھی ہو گئے اور کنسٹرکشن کے دوران ایک ایک کر کے ایک کے اوپر ایک لگنا بھی شروع ہو گئے مسئلہ یہ تھا کہ پتھر آخر اتنی انچائی تک پہنچائے کیسے گئے ہوں گے اور کئی ایکسپورٹس کا ماننا ہے کہ یہ پیرامیٹس کی کنسٹرکشن سے پہلے ہی پلان کر لیا گیا ہوگا کہ یا تو یہ سپائرل ٹریک کے ذریعے اوپر لے کر جائیں گے یا پھر زگ زگ ٹریک سے لیکن یہ بات تو تیہ ہے کہ پچاس ٹن وزنی پتھر مزدوروں کے ذریعے ہی کھینچ کھینچ کر اوپر لے کر گئے ہوں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان پیرامیٹس کو بنانے کا مقصد کیا تھا تاریخ بتاتی ہے کہ بادشاہوں نے یہ پیرامیٹ اپنے مقبروں کے طور پر استعمال کرنے کے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہم آپ کے لئے ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز لاتے رہیں تھینکیو